ہلو گائز ویلکم ٹو دا نیتر ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سیزوکی جیٹی وانڈین ایس کی پارٹس کی پرائیسز کو لے کر کافی سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ پارٹس کی پرائیسز کیا ہوتی ہیں ان کی کتنے مہنگے میں پارٹ پڑ جاتے ہیں اگر ہم یہ بائک لیتے ہیں کیونکہ سیزوکی جیٹی وانڈین ایس اور سیزوکی کی دیگر باقی بائک کے بارے میں یہ کافی مشہور ہے اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں منشن کرتا جاؤں یہاں پر کہ یہ جو قیمتیں یہ ابھی کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ چھے منت بعد جائیں اور آپ کہیں کہ پرائیسز چینج ہو گئی ہیں تو ابھی جو پرائیسز ہم وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن ریٹ پاکستان میں بہت ہائی ہے اسی وجہ سے پرائیسز جب وہ ہر مہینے دو مہینے بعد انکریز ہو جاتی ہیں تو ابھی کی پرائیسز آپ سے جو شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بلکل سزوکی کے سورسی سے لی ہوئی ہے اور بلکل اگزیکٹ پرائیسز ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں انجن آئل کی انجن آئل کے جو پرائیس ہے وہ چھے سو ستر روپے کی آپ کو ملتی ہے اور انجن آئل جو آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ موسٹلی جو ہے وہ آپ کو ہر ٹیوننگ پر ہی چینج کروانا پڑتا ہے تو آپ کو مطلب ہر ٹیوننگ پر چھے سو ستر روپے کا خرچہ پڑ سکتا ہے اس کے بعد آئل فیلٹر کی بات کریں تو آئل فیلٹر چار سو دس روپے کا پڑتا ہے اور جو کہ دو تین ٹیوننگ کے بعد چینج ہوتا ہے تو آپ کو چار سو دس روپے کا یہ جو خرچہ ہے یہ ہر دوسری تیسری ٹیوننگ کے بعد یہ بھی پڑ جاتا ہے اس کے بعد ائر فیلٹر کی بات کریں ائر فیلٹر آٹھ سو تیس روپے کا ہے اس کا جو کہ آپ کو موسٹلی دو سے تین ٹیوننگ کے بات کروانا پڑتا ہے اور باقی آپ کے ایریے پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر زیادہ جو ہے وہ گندہ ہو جاتا ہے یا پھر آپ دیہاتی علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کو میبی ایک ٹیوننگ پر بھی چینج کروانا پڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ سب بات کریں کلچ کی کلچ جو ہے اس کا وہ سیون ہنڈرڈ روپیس کے کلچ کی جو کیبلز ہیں اور اس کے ساتھ ریس کیبل کی بات کریں تو تین سو چالیس روپے کی ہیں اگر آپ نارملی ان کی پرائسیز دوسری بائکس کے مقابلے میں دیکھیں تو میرے خال میں آدھے سے بھی زیادہ ڈیفرنس ہے اس کے بعد بات کریں بریک لیڈرز کی تو بریک لیڈرز جو ہیں وہ گیارہ سو روپے کا ایک بریک لیڈر آپ کو ملتا ہے یعنی کہ دو بریک لیڈر آپ کو جو ہے وہ بائیس سو روپے کے ملیں گے اور بریک لیڈر کے اگر ہم بات کرنے تو زہری بات ہے کہ یہاں پر سیزوکی کے پارٹس کو میں یہی کہوں گا کہ بہت اچھی کوالیٹی کے یوز کرتے ہیں تو جلدی خراب نہیں ہوگا چھ منت بہت سانے نکال جائے گا آپ کا اگر آپ اچھے سے رائٹ کرتے ہیں تو میرے خال میں چھ منت بعد آپ کو جو ہے وہ یا آٹھ منت بعد تقریباً آپ کو بائیس سو روپے کا خرچہ پڑھ کرنا پڑھ سکتا ہے سپار پلک کی بات کرنے تو سپار پلک چھ سو دس روپے کہاتا ہے جو کہ خراب نہیں ہوتا جلدی اور یہ بھی تقریباً سال سے ڈیڑھ سال آرام سے نکال جاتا ہے انڈیکیٹرز کی بات کرو تو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اس کے ایک انڈیکیٹر کے پرائس تیرہ سو پندرہ روپے ہیں یعنی کہ چار انڈیکیٹر کے پرائس باون سو ساٹھ روپے ہیں اور انڈیکیٹرز جو ہے وہ ظاہری بات ہے جب بھی کوئی آپ کا ایکسینٹ ہوگا تب ہی چینج ہوں گے یا پھر آپ سے کسی طرح بریک ہو جاتا ہے کافی فلیکسبل انڈیکیٹر ہیں اور کافی اچھی کالٹی کے یوز کی گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی قیمت بہت زیادہ ہے تیرہ سو پندرہ روپے کا صرف آپ کو ایک انڈیکیٹر ملتا ہے جبکہ آپ کو اگر آپ دوسرے انڈیکیٹر لیتے ہیں جو کہ چائنہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ سو دو سو روپے کا آپ کو ایک انڈیکیٹر مل جاتا ہے یہاں پہ بات کریں چین گراری سیٹ کی جو کہ 2790 روپے کا آپ کو ملتا ہے اور ہیڈ لائٹ کی بات کریں تو سوری پانچ ہزار چار سو نوی روپے کی آپ کو ملتی ہے ہیڈ لائٹ بھی اس کی کافی زیادہ مہنگی ہے تو تھوڑی اتیار کریں ہیڈ لائٹ اگر بریک ہو جاتی ہے تو تقریباً سر پچپن سو روپے کا آپ کو خرچہ پڑ جاتا ہے کلچ پلیٹس کی بات کریں تو کلچ پلیٹس یہاں پہ کافی مہنگی ہیں 6225 روپے کیا آپ کو کلچ پلیٹس ملیں گی اور انجن آئل جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 670 روپے کا آپ کو انجن آئل مل جائے گا تو یہ تک آئید اس کے پارٹس کی پرائیسیز میرے خال میں پرائیسیز بہت زیادہ ہائی ہیں اور باقی ٹائرز وغیرہ تو آپ مارکیٹ سے لے کر بھی انسٹال کروا سکتے ہیں وہ یہ آپ کو نارمل ٹائر بھی مل جاتے ہیں باقی آپ سزوکی سے ٹائر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کافی زیادہ ایکسپینسیب پڑ سکتے ہیں سو گیز یہاں پر آپ کو بتا جاؤں کہ ان سب پارٹس کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور میرے اپین ان کے حوالے سے اگر ہم دوسری بائکس کو دیکھیں ہونڈا کو دیکھیں یا پھر اور دیگر بائکس کو دیکھیں تو ان کے مقابلے میں آلموسٹ ہاف یا ہاف سے زیادہ کا فرق گیا آپ کو ہر پارٹ میں مل جائے گا سو پارٹس کے حوالے سے یہ بائک کافی ایکسپینسیب ہیں لیکن ایک بات اور منشن کرتا جاؤں کہ ان کے جو پارٹس ہیں جو اریجنل اگر آپ پارٹس انسٹال کراتے ہیں اس میں سے آپ کچھ پارٹس ایسے ہیں جو کہ اریجنل کے علاوہ بھی انسٹال کروا سکتے ہیں لیکن اریجنل پارٹس اگر آپ انسٹال کرواتے ہیں تو ان کی کوالٹی بہت زبردست ہے اور اگر دوسری بائک کے جو پارٹ ہے وہ سیم پارٹ اگر ایک سال میں خراب ہو رہا ہے تو ان کا پارٹ دو سے دھائی سال نکال جائے گا تو آپ کو اینا ایوریج کاسپ وہیں ہی پر جا پڑتی ہے لیکن کوئی میجر ایکسیڈنٹ بغیرہ میں آپ کو کافی بڑا لاؤس ہو سکتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں انڈیگیٹر میں فرنٹ لائٹ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی آپ کو کوسٹلی پڑھ سکتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ